دوستو کچھ گھٹنائیں ہمارے پاس گھٹتی ہیں تو ان سے بھی ہم لوگوں کو شکشہ لینی چاہیے ایسی ہی ایک کہانی لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں یہ کہانی ہے دلی جیسے بڑے شہر کی جو کہ ہمارے دیش کی رازدانی بھی ہے لڑکی روز لڑکے کو اشارہ کرتی ہے لڑکا بھی اسے دیکھ کر بہت خوص ہوتا ہے دونوں میں بہت اچھے طریقے سے پیار ہو جاتا ہے لڑکی فلائنگ کس کرتی ہے لڑکا بھی جواب دیتا ہے اگلے دن لڑکا لڑکی کا انتجار کر رہا ہے بہت دو عرصے دیکھ رہا ہے لڑکی دکھائیں نہیں دیتی ہے لڑکا بے چین اپنا فون نکال کر ملاتا ہے تب ہی لڑکی آتی ہے لڑکا لڑکی کو دیکھ کر بہت خوص ہوتا ہے ادھر لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ کر بہت پرسن ہو جاتی ہے دونوں مسکراتے ہیں لڑکا پوچھتا ہے کہاں تھی اب تک لڑکی لڑکے کو اوپر آنے کا عصارہ کرتی ہے اور لڑکا بھی اس کے ساتھ میں ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے اور بہت خوص ہوتا ہے لڑکی چھت پر انتجار کرتی رہتی ہے بہت بور ہو جاتی ہے کہ اب تک وہ کیوں نہیں آیا تب ہی ایک ڈیشنگ اینٹری ہوتی ہے اکیلی ہے ایک لڑکا دبے دبے پاؤں جا کر اس کے آنگ پہ ہاتھ رکھتا ہے اس لڑکے کے جانے کے بعد پڑوسکا لڑکا آتا ہے وہے دیکھتا ہے کہ وہے لڑکی اکیلی کھڑی ہے اور دبے دبے پاؤں اس کے آنگوں پر ہاتھ رکھتا ہے دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر نکلتے ہیں اور وہے دونوں کے دونوں سیڈیو پر جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں تبھی لڑکی کے پاپا کی آواز آتی ہے لڑکی دوڑ کر نیچے جاتی ہے لڑکا اسے دیکھ رہا ہے لڑکی کے پاپا کے پاس ایک لڑکا آتا ہے باو جی کیا کہا میں کیوں ہے یہ وہ میں آپ کی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں وہ بھی بیٹی سے پیار کرتی ہے ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں کیا کھرتا ہے تو کیا کماتا ہے میری بیٹی کو کہاں رکھے گا آہ وہ میں اپنے گھر رکھوں گا اور میں ایرکسا چلاکتا ہوں جی ایرکسا نکلتا ہوں جی نکل تو جاؤں ماجی لیکن ایک بر اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لیتے ہاں یا نا اس کی راجی ہے یا نہیں ہے میری بیٹی ہی میرے کہنا میں چلتی ہے بکھاری ٹھیک ہے بابو جی ریکھا تم بتاؤ اپنے پاپا سے میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم ہی مجھ سے پیار کرتی ہو نا پیار اور تُس سے چل بھی رکھ سا والے دیکھا ہم کھاندانی روگ ہیں ٹھیک ہے بابو جی آپ یہ کھاندانی ہم کھاندانی نہیں ہے نکل دا میرے گھر سے اور سن باہ لڑکی اس لڑکے سے بار میں بات کرنے کی بولتی ہے کون تھا یہ چھوڑا پاپا میں نہیں جانتی وہ تو رکھ سا سے مجھے کولیز میں چھوڑتا تھا لڑکی سوری بول کر اپنے کمرے میں جاتی ہے اس کا باپ فون پر لگ جاتا ہے لڑکی اپنے باپ کو دیکھ کر پھر اپنے روم میں جاتی ہے دوستو بہت شاندار ویڈیو ہے اس ویڈیو کا اگلا بھاگ جلد ہی آئے گا دھنیواد